عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل سید مولانا محمد وبارک وسلم وصلہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کافلہ دورد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدین محترم دوستو کسرت دورد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فیوز و برکات و مقامات حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے اولا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہونا ہے اور اس کے مشاہدات باطنی و ظہری انفرادی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حرمتی کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس حقیقت کو جاننے کی خواہش رکھنے اور عمل کرنے والے لوگ یقیناً ایمان کامل کی بلندیوں پر سرفراز ہوتے ہیں آج ہم آپ سے دو اہل دودھ پاک کے مبارک خواب شیر کر رہے ہیں جس سے امید ہے کہ ہم سب کے دودھ پاک کے ورد میں اضافہ اور برکت حاصل ہوگی اور ہم زیادہ سے زیادہ اس دولت کے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ اکدس میں پیش کر سکیں گے ایک خواب تو ہمارے کافلہ دودھ پاک کی میمبر بہن کا ہے جو بیان کرتی ہیں کہ وہ بجپن سے ہی دودھ شریف ورد کر رہی ہیں خاص طور پر سفر میں انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ ایک مبارک صفحہ ہے اور اس پر درجات خانوں کی صورت میں بنے ہوئے ہیں اور ان خانوں کے اندر دودھ شریف کی تعداد جو ہے لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ درش تھا کہ کون امتی کتنا دودھ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ صفحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا اور اس کا ملاحظہ فرما رہے ہیں اور غیب سے آواز آتی ہے کہ آج جن لوگوں نے دودھ شریف نہیں پڑھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں مزید انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو دودھ شریف پڑھنے والوں کی طرف آ رہا ہے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس پتھر کی طرف کرتے ہیں اور وہ رک جاتا ہے وہ یہ سب دیکھی رہی تھی کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور ان کی لبوں پر دودھ شریف کا ورد جاری تھا الحمدللہ تو دوستو اس خواب سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں ایک تو یہ جو کہ بڑی اہم ہے کہ جو دودھ پاک کا ورد ہم کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے چاہے اس کی تعداد کچھ بھی ہو چاہے وہ ایک ہو دو ہو ہزار ہو دس ہزار ہو ایک لاکھ ہو ایک کروڑ ہو کوئی بھی تعداد ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے لیکن جس دن ہم دودھ پاک کا ورد نہیں کر پاتے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو یاد کرتے ہیں جو ان پر دودھ شریف پڑھنا بھول گیا دوسری بات جو یہ واضح ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی کسرت کرتے ہیں دودھ پاک کے پڑھنے میں وہ ہم اپنے گرد ایک حفاظی دائرہ بنا لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر ایک سائبان بنا لیتے ہیں جو دودھ پاک کی صورت میں ہوتا ہے جو آنے والی تمام مشکلوں مسیبتوں کو پریشانیوں کو بیماریوں کو اور جو اللہ کے مختلف عذاب ہیں ان سے ہمیں پناہ دیتا ہے تو آئیے ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کوئی لمحہ یا کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھول جائیں اور ہم دودھ پاک نہ پڑھ پائیں ہماری حاضری روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگتی رہنی چاہیے چاہے اس کی تعداد کچھ بھی ہو آپ کو تسبیح پہ پڑھنا ہے آپ کو کاؤنٹر پہ پڑھنا ہے آپ کو انگلیوں پہ پڑھنا ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ممبر نے ایک طریقہ شیئر کیا کہ اگر آپ ٹائمر لگا لیں اگر آپ ٹائمر لگا لیں اور دودھ شریف پڑھتے رہیں تو وہ تعداد میں آپ کے مزید اضافہ ہوتا رہے گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ذکر کرنا چاہیں گے علامہ ابو نصر منظور حمد شاہ صاحب کی کتاب مدینہ الرسول علیہ السلام کے بارے میں جس میں وہ باب جوارات کے دیر اور میری شرم صفحہ دو سو اٹھائیس پر فرماتے ہیں کہ انیس سو اکاسی یا انیس سو بیاسی کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی اور رات خواب میں حرم شریف کے اندر حاضری نصیب ہوئی انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف ہیرے جوارات اور موٹیوں کے ڈھیر پڑے ہیں وہاں پر حاضر ایک سفیض رشبزرگ سے پوچھا یہ ہیرے جوارات کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا یہ دودھ شریف کے طائف ہیں جو مختلف لوگوں نے آج بھارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دودھ شریف تو میں بھی پڑتا ہوں تو تلاش کروں کہیں میری ڈھیری بھی ہوگی تلاش کرنے پر ایک ڈھیری نظر سے گزری جس پر میرا نام تھا جب اس کے مقابل ڈھیر دیکھے تو مجھے شدی شرم محسوس ہوئی کہ میری ڈھیری چھوٹی تھی اور دوسری ڈھیرییاں بڑی آنکھ کھلی تو شرم کے آنسوں موجود تھے اور پہلے کی نسبت دودھ شریف زیادہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو دودھ پاک کسرت سے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَرِ خَلْقِهِ وَنُورَ عَرْشِهِ مُحَمَدٍ وَعَلِهِ وَزْوَاجِ وَالِبَیْتِ وَزُرِيَتِ وَزُرِيَتِ وَتْرِتِ وَزْصَحْبِهِ وَالِيَاهِ وَمَّتِهِ اَجْمَائِينَ برحمت الرحمن الرحمن الرحمن